نا تھی سکینہ بابا کے سینے پہ گری بلا تشبیح حسین نے ایک بازیوں بند کر لیا اے جیسے زندہ شخص اولاد کو سینے سے لگت اللہ اکبر رونے والو دو دفعہ حسین کی لاش نے سکینہ کو پاہوں میں لیا ہے ایک شام غریبہ کے وقت جب دور اتر رہے تھے اور ایک گیارہ محرم کی اثر کے وقت سینے سے لگایا بس میرا آخری فکرہ سار اٹھانا بیدہ ختم ہو گیا سیدانیہ محملوں میں سوار ہو گئی شمر ملون کو اطلاع ملی بچی کو حسین کی لاش نہیں چھوڑ رہی اس نے چالیس شامی بھیجے طاقت سے حسین کی باہیں کھول کے بچی کو اٹھا لو چالیس بندے زور لگا رہے ہیں حسین کے بازو نہیں کھل رہے اب بانیہ مجلس خدا کرے میں پڑھ سکوں اور اللہ کرے یہ سن سکیں جب چالیس بندے ناکام ہوئے جا کے بتایا نہیں کھلتے ہاتھ حسین کے یہ حرامی کہتا ہے میرے پاس اندوس خواہے ہاتھ کھلوانے کا اس نے تازیانہ ہاتھ میں لیا اکبر کے بابا کے زخمی ہاتھوں پہ مارنا شروع کیا کہتا ہے چھوڑ دے بچی کو چھوڑ دے بچی کو چھوڑ دے بچی کو باہیں نہیں کھول رہی سجاد کی قسم یہی لفظ مہنے پڑھے اس کتے نے ایک تازیانہ سکینہ کی کمار پہ مارا تازیانہ لگنا تھا حسین نے باہیں کھل آمازہ ازینہ میری سکینہ پہ روش ہو گئی کوئی میری پچی کو لے جائے سکینہ پہ روش ہو گئی آمازہ سے پہ روش ہو گئی آمازہ تس موسیقی سلوات با آواز بلند اللہ امہ صلی اللہ محمد و علی محمد اہن توارے سامنے انتہائی واجب علی ترام عزت اماغ قبلہ و کعبہ جناب زاکر اہل بیت غلام علی بھٹی صاحب ایک خطاب فرمیسن انتباد حضرت اللہ جمیل حیدر عبدی صاحب اوہ خطاب فرمیسن قبلہ دیامت بلند سلوات شبیہ زلجنہ سید محمد حسین شاہ صاحب اوہ برامت کرویسن ملک سارے حضرات بلند آواز سلوات پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیکل خجت بحسن سلواتکا علیہ وعلا عبادہی فی عادشان وفی کل شاہ نساہت اللہ اللہ ونہار ولیم مغفیدن مکہدن منحسر مدلیلن ویلن اتا تسکن وردک اتا ونمت وطنی احفیتن یا رب محمد مار محمد اللہ ونہار ونہار اللہ ونہار ونہار اللہ ونہار ونہار اللہ ونہار 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 محمد اپنے اپنے مریضان دی صحتیابی واسطے سلوات پڑھو اللہ ونہار ونہار مالک پنجا بارہ چودہ معصوم اندر سرکا آدم نبی تو چل کے اس لم تک جتنے ممنین ممنات مرہومین مرہومات سالات غیر سالات ذاکرال مجتہ دین عزادان حسین جتنے مومن تے ماتنی اس دنیا تو چلے جائیں جوار رحمت جگہ تا فرما خصوصا بی فیس اللہ جتنے مرہومین مرہومات جوان صغیر بچیں بچیں پردادان چلے گئیں جوار رحمت جگہ تا خصوصا مستاد اللہ کرین مولاونا نباک حسین دی پتران دی غلامی دی شمولیت اتا فرما درجات بلند فرما قرب آل محمد نصیب فرما اپنے اپنے مرہومین دی درجات دی بلندی واسدے شلوان پڑھو امام دمانہ دی آمد اور سلامتی واسدے شلوان پڑھو اللہ ہمان صلی اللہ محمد مولا ساری نوکری قبول فرما مومن اندر تورایا قبول فرما ناییور اندر جتنا خرچ اخراجات قبول فرما امام دمانہ میری سارستوار قبول فرما سلوات واجب سوئن کے پڑھو میرے مرہومات ماشاءاللہ لا لولا قوة الا باللہ اللی اللذی بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات اللہ الحمدلللہ رب لما ولمین اللہ امام موسیقی 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 بیٹھی پچھ دیئے شاں ڈیبیا دیا کئی شاں پای شنین دیئے ڈی ڈی میرے بیٹھ ڈلتیا پریے رنگ ویتیا مامال ڈے پتھرا تھی دیدار آئی ڈی بیٹھ میں دیوی نماز دیدار آئی ڈیبیا دیا کئی شاں ڈلتیا پریج میں دیدار آئی ڈبلتیا پای شنین دیدار آئی ڈی میرے بیٹھ میں دیدار آئی ڈی بیٹھ میں دیدار آئی موسیقی 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 صحیح من ذکر کرن دی توفیق کرن اور من جملہ سباب سارے بزرگ دینا میں عمال اتحار کی فرماؤ سلوات اچھی آواز میں پڑھو اجارتیں میں نماز رکن پورے کالوں ایک لفظ فضائل دا شکل کسید بڑھنا چاہتا بات بڑا شاہ ہے میرے بات جنب پڑھنا او جی ایک سلوات نمازی اترہ کٹھے ہوکے پڑھ نہیں سلوات ہی کی پڑھنے پہ عبادت ہوٹی جی اللہ ہمان سؤلے اللہ محمد مہار جی نسید ناوکری ناوکری اللہ جیزی میرے بھائیوں مولا اتنیا ترقیت بلکت ودہ بخت اور اس خاندان نو مولا اپنی امانت رکھے ایک خاندان ہمیشہ مصدر اس خاندان نسل نر نسل حسین باسعاد سنا خان پیدا ہونے رہے اور قضی صاحب نو مولا جوار رحمت جب زورگان سارے نال بڑا پیار رکھ دیا دعائی سارے بخت موجود ہیں اس صاحب میرے ذاکری دا بچ بنا اس صاحب نرلیہ سے بہت پیارا پیار کر دیا اپنا نیٹا سمجھے بس میں کی میں کی سانسوں کے وہ ساز بجاتی پھرتی ہے بس میں کی میں کی سانسوں کے وہ ساز بجاتی پھرتی ہے لجبال علی کے زہروں کے قدموں میں آتی پھرتی ہے زوار میں اپنی آنکھوں سے یہ مندر دیکھ کے آیا ہوں یہ جنت نجف کی گلیوں میں بس ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے یہ جنت نجف کی گلیوں میں بس ٹھوکریں کھاتی ہے بس ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے یہ جنت نجف کی گلیوں میں بس ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے بات بڑا خطاب سے اللہ انہوں نے اس کو ازادہ علمتہ فرمائے امام زمانہ انہوں نے حفاظت فرمائے یہ جنت نجف کی گلیوں میں بس ٹھوکریں کھاتی پھرتی کھلی جنت نہیں رلی علی دے بھویت خدا کے نور کو نوری صدف میں دیکھا ہے خانوالج بڑھدہ پھرتی ہے کہ بلا صابر ہو تو بات میں بڑھدہ پھرتی ہے میں جو کچھ اتا ہے میرے تھے میں وہ پڑھتا ہے خدا کے نور کو نوری صدف میں دیکھا ہے یہ جنت نجف کی گلیوں میں بس ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے کھلی جنت نہیں رلی خدا کے نور کو نوری صدف میں دیکھا ہے وہاں امبیاء کو زواروں کی صف میں دیکھا ہے خدا کے نور کو نوری صدف میں دیکھا ہے وہاں امبیاء کو زواروں کی صف میں دیکھا ہے مار جی وہاں امبیاء کو زواروں کی صف میں دیکھا ہے میں کیسے بتاؤں مقام شہر علی تواب کرتا ہوا کعبہ نجف میں دیکھا ہے میں کیا بتاؤں مقام شہر علی تاریخ نہیں دیا میں کیا بتاؤں مقام شہر علی تواب کرتا ہوا کعبہ نجف میں دیکھا ہے بات بڑا زی مجمع جملیاں تو سماعتی بلندی ایک اور ربائی بڑھنا چاہنا ہے جازب نگینِ صدف میں پلتے ہیں غور کریا جی غور کریا ہے کبرا شاہر علی خطیب ہے کتابِ نام جازب نگینِ صدف میں پلتے ہیں نظارِ شاہ کی قدموں کی کپ میں پلتے ہیں علی خدا کا وزیرِ خوراں کا ہے لوگو کئی رسول خدا کے نجف میں پلتے ہیں کئی رسول خدا کے کئی رسول خدا کے نجف میں پلتے ہیں میں خانوالج بردہ پہ اور نسل در نسل سنا خانہ نے آج بنیئے نسل در نسل سنا خانہ آلِ محمد یعنی پوشت با پوشت سرکار دے ذکر کرنا نا اس خاندان تسانی راضی ہے مالا آگا میں ہمیشہ اس ذکر پورے خاندان نو نصیب فرما ماردی دو سترہ دیکھ شیر پڑھنا چاہنا دو سترہ دیکھ شیر پڑھنا چاہنا مجھے عقیدہِ توحید کی دعا تو دیجئے ماردی مجھے عقیدہِ توحید کی گھنڈا مولا علی دی عظمت سنیے تسا اس دور دی عظمت کا ہے کونوں دس نہیں ہے شیر پڑھتا پیا مجھے عقیدہِ توحید کی دعا تو دیجئے علی کے گھوتے ہوئے میں خدا کو مانتا ہوں علی کے ہوتے ہوئے علی کے ہوتے ہوئے میں خدا کو مانتا ہوں مجھے عقیدہِ توحید کی دعا تو دیجئے علی کے ہوتے ہوئے میں خدا کو مانتا ہوں شہر پڑھتا پیا بات بڑھے عظیم ذہنہ دے سامنے زبانی چھوٹی ہے جملہ چھوٹا ہے سماعت بلندے ایک اور شیر پڑھنا چاہنا مار جی کرتے ہیں سجدہ سو از اچھا خانہِ علی کو مار جی کرتے ہیں دو سطرہ اندھا شیریں ادھا لطف آسی جی میرے پاس سے ویکس ہو میں ایک اشارہ کرنے وہ اشارہ ویکس ہو شیری مکمل ہو سی لطفی آسی کرتے ہیں سجدہ سو از اچھا خانہِ علی کو دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو اللہ تارید اندھا در آدھا اللہ تارید اندھا دھا ہوا اللہ تارید اندھا اللہ تارید اندھا پوری کائنات جتے جتے مومن بیماریں سیحت لینے اندھا سطرہ میرا بچہ زاکر ہے مولا حسن ہوئی سیحت لینے اور بے جنادیا دعائیں میرے ذمہ لگیوں قبول فرم ایک شیر پر اپنا چنا کسی دے دا اجازت دے بات پیارا جا شیر کسی دے دا پھنا چاہتا سلوات نمازیاں ترہا کٹھے ہو کے پڑھو اللہ محسوس سلواتLa ہر زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہونا ہر زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہونا ہر زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہونا ہرہاraysہ گہیں بھئے اللہ تیاری دخل کریں آواز تھوڑ جدے میں موسیقی موسیقی میں خوش آمد نہیں حقیقت ہے میں کسیدہ لخنہو اچھ پڑھدہ بھی موسیقی جتے کسیدہ لکیا بھی جاندہ ہے پڑھیا بھی جاندہ ہے سنیا بھی جاندہ ہے سمجھیا بھی جاندہ ہے موسیقی موسیقی زمانے تھے کوئی بھی آیا نہ ہونا زمانے تھے کوئی بھی آیا نہ ہونا جی رب نے محمد بڑھایا نہ ہونا زمانے تھے کوئی آیا نہ ہونا موسیقی زمانے تھے کوئی بسم اللہ سارے بولو زندگی ہوئے زمانے تھے کوئی آیا نہ ہونا زمانے تھے کوئی بھی آیا نہ ہونا جی رب نے محمد بڑھایا نہ ہونا زمانے تھے کوئی بھی آیا 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 نہ ہونا موسیقی 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 ہے تاہی محرم فینل لکھی تاہوزا کہ عجی صاحب تیرے میرے عقید فرق ہے میں عقید ہوسائیم دا دربار لگو یا زاکران دی صاحب منکل ہوتی ہے میں لینج کھنو تھا گھل سمجھ آگئی بردہ سورج شاید جلی سیدھر بہت پیار اور شریف بامل سیدھ جو میں سیدھوں دے شیر پڑھنا چاہنا شرع نہیں وزات نہیں چونکہ خانوال ایج بردہ پڑھنا میں خوش آمد کروں لانتی میں جنہیں گوارج قصیدہ پڑھا میں اس انداز میں پڑھتا قصیدہ کو یاسی زیر زبر شاد پیش نہیں جڑی شیر لکھی ہوئے تھے خانوال ایج نہ سمجھ دی جائے نہیں میرا بھی دی رحمت پوتر نحمد پیو گریب پھر بھی دی رحمت پیو امیر دی رحمت پیو سید دی رحمت پیو امتی دی رحمت ہر پیو آس نے دی رحمت پوتر نحمد موڑ شیر پڑھنا چاہنا تو وجہ نہ سنیں کوئی دیکھ رحمت دروں داری آئے کوئی خطر آبت دروں داری آئے دواجہ کریں بھائی دواجہ کریں بھائی دواجہ کریں اللہ تو نمہ باد رکھ بسم اللہ بسم اللہ ایک سلوات پڑھ دے والے محمد آجو بسم اللہ 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 علماء دی زندگی درات فرمائے امام زمانہ حق دشمن تم معافوذ رکھ علماء حق کا دس آیا اللہ کا امتی کائے بھار دائی ورکھ بسم اللہ مار جی ہونتا میرا حق بندے مار جی حق بندے ہونتا میں شیر مکمل کا دی رحمت پوتر نحمد ہون شیر توجہ نہ سننے مار جی کوئی خطر آمد چہتے سونڈاریاں ہے نبی دی جگاتے علی بی نسونڈا نبی دی جگاتے پھراک ہے بھائی پھراک علی بی نسونڈا نبی دی جگاتے علی بی نسونڈا دی مران پہلے سمایاں نہ ہونڈا علی بی نسونڈا نبی دی جگاتے ساڈی علی بی نسونڈا نبی دی جگاتے محمد احمدی اللہ جائیں مکرر کی دی مدد اللہ کاما اللہ لائی علی بی نسونڈا نبی دی جگاتے شتر میں ایڈی وڑی پڑھ دا پہا جڑی آم کسی دے چھنے لکی ایڈی وڑی ستر پڑھنا چاہنا اسا شیعہ علی تُو مدد کیوں مگ دیا کیوں مگ دیا ساری مجبوری کیڑی کیوں مدد مگ دیا تبجھو نار سنے علی روم ممش کے کشایا گ دا شہابہ دی شرط ادا کر رہا شہابہ دی شرط ادا کر رہا علی تُو مدد میں قدی بی نمگ دا علی تُو مدد میں پھر آکھیں قدی بی نمگ دا علی تُو مدد میں قدی بی نمگ دا علی تُو مدد میں قدی بی نمگ دا دی حضرت عمر بچایا آنہو موسیقی 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 بس اتنی قادری قبول فرمال وے اللہ تونہی صحت دے وے واری نوکری قبول وے ساری نوکری قبول وے بس ایک وین سنو مہر صاحبہ میرا بھائی وین لکھتا ہے مسلط بے میں جو نہیں وین پڑھے پہلے مسلط بے پھر وین بھائی وین لکھیا ہوا سنو ایک تاک دے ویچ دو خائد سیاد سنو بہت ایک تاک دے ویچ دو خائد سیاد تے باؤں کی قائد نبھا گئے ایک تاک دے ویچ دو خائد سیاد ایک تاک دے ویچ دو خائد سیاد باؤں کی قائد نبھا گئے ایک تاک دے ویچ دو خائد سیاد سیاد تے باؤں کی قائد نبھا کرنا آخری لاب سنیں آخری لاب بیڑ بات گئی بہرس بات گئی سجال دی راتواتی کا سمجھاؤ کیا دا جڑا سجال دی راتواتی بلار دا مولے کا سجال دوبالا قدم چاہے میری زبان چھوٹی ہے جملہ ایڈا وڈا مسحر دا کھنا چاہنا جنہ مسلط ہے بھائی کے پھنیا شاہدی سجال دی راتواتی بادار دا مولے کا سجال ہی قدم چاہے دونیا قدم چاہے تریدیا قدم چاہے یا چھوٹے قیدی دی چیخ مکل گئی ہے وہ ایک چھوٹا او قیدی بادار دی راتواتی تے آکے پیوکو قدم ٹکائے او 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 قدم پر نہیں خدا او قدم ٹکائے او کس großلام او قدم ٹکائے او موسیقین او دی وقت ٹکائے ایک مجلس کا اعلان ہے سولہ ستارہ اپریل با مقام سیواللائن آغاز مجلس ایک وجہ جزویج علامہ غزنفر عباس حاشمی زاکر عامر عباس ربانی زاکر غلام عباس فریدکہ زاکر تقی عباس قیامت اور نوحہ خان رضا عباس آف کو دیجی اوہ خطاب فرمیزیں ہونکوارے سامنے شارع علی مران نوید رضا نوید صاحب ایک خطاب فرمیزیں انتباد حضرت اللہ جمیل حیدر عابدی صاحب اوہ خطاب فرمیزیں باوازِ بلندر صلوات دعائے تلوِ شمسِ امامنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کن لے ولی قل قجر ابن الحسن صلوات قاو علیہ وعلا آبائی فی عزیز سات وفی کل ساعت من ساعت لیل ونہار ولیان وحفظن وقائدن وناصرن